اور کالج یونیورسٹی میں خصوصاً ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو بیٹھے ہوئے مدرسے والے کے پاس بہت کام آئیں گے انہیں پتہ ہے وہ دلائل جانتا ہے وہ قرآن عدیس کی آیت پڑھ کے ٹھک کوئی نہ کوئی کو کافر مسلمان بنا دے گا ٹھیک ہے تو کسی ایک نتیجے میں لے آئے گا لیکن ان لوگوں کے پاس دین کا درد تو ضرور ہے لیکن دین کا واضح علم نہیں ہے تو ان کو خراب کرنے کے لیے ترتیب ہونی چاہیے مجھے کالج کا لڑکا ملا نئے بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں آپ کا ٹائم ویس تو نہیں ہو رہا آپ کہیں گے سنا کے ختم 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 کہتا ہے ختم کرتا نہیں ہے تو کالج کی بات جی اچھا جزاگلہ کالج کی بات سنا کر ایک بات ارس کرتا ہوں مجھے ایک بار ایک کال آئی ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی محنت ہو رہی ہے ہمارے یونیورسٹیز کے لڑکوں پر میں نے فون سنا ہے وہ مجھے بندہ کہتے ہیں محترم آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں سم کا نمبر میں نے کہا کیوں کہتے ہیں آپ سکرین پہ دیکھیں جو ڈسپلی دیکھیں جو آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہے آپ کو اور میرا نمبر سیم ہے میرا نمبر ہے نا 0333998709 اس کا تھا 0345998709 انہیں کہا جسٹ کوڈ کا فرق ہے نمبر سیم ہے میں آپ کو تین ہزار اوپیہ دوں گا یہ آپ سے مجھے بیچ دیں یو فون کا بھی میں رکھ لوں گا اور ٹیلی نار کا بھی رکھ لوں گا دونوں کا سیم ہوگا نمبر میں نے کہا بھائی آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں آپ مجھے بیچ دیں میں آپ کو پانچ ہزار دوں گا مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا تم خرید رہے ہو کہ سیم نمبر ہے تو میں بھی خرید سکتا ہوں کہ میری ابھی سیم نمبر ہے مجھو زیدو مجھے کہتے ہیں وہ سبر دستان سر کیا کر دے ہو اچھا میری ایک عادت ہے میں نے کبھی اپنی کالج اونیورسٹی کو اپنے انٹروڈیکشن میں نہیں رکھا میں اپنے تعارف میں کہتا ہوں بھی میں مسجد کے مسلح کا مولوی ہوں میں صف پہ بیٹھنے والا ہوں چٹائی پہ بیٹھنے والا ہوں مسجد میں ہوں تو میں نے کہا میں مسجد کا مولوی ہوں اس نے کہا مسجد کا مول بھی ہو رہی تنچی گفتگو آپ سے ملاقات کرنے چاہیے میں نے کہا ویلکم آپ آئیے میں بھی کرنے چاہیے ہماری ملاقات تو بھی اسی گب شب پہ مجھے نہیں معلوم وہ لڑکا کیا ہے وہ آیا بڑی اچھی سوٹڈ بوٹڈ بڑا خوبصورت بڑی جوان لہیم جسیم آدمی ہے بیٹھے ہیں کیا نام ہے میرا نام علی ہے اچھا کیا کرتے ہیں میں آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ میں نے کہا واہ آپ تو آئی سی آئی ٹی میں آگئے تو میں نے کہا میں اس فیلڈ کو بہت اچھا ہوں نے کہا چلو ہم نے کوئی دو چار چیزیں آپس میں ایک کر لی ہماری میٹھی اور پیاری سریک کی زبان میں کہتے ہیں نانی دی ننوک ہکیتی سے اس کا مرلوب ہوتا ہے ہم نے نانی آپس میں ملا لی تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ سر کوئی اجازت ہے میں کوئی ایک دو سوال اور بھی پوچھ لوں میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں جام شورو یونیورسٹی سندھ کے دوستو اللہ جانتا ہے اس نے سوال کیا اور میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لڑکا وظاہر یوں بھی نہیں لگتا کہ اس کو آخری قرآن کی دس صورتیں بھی آتی ہوں گی اس کو صورت قریش اور صورت الفیل کا فرق بھی آتا ہوگا اور یہ یہ پوچھ رہا ہے پتہ ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سچے بندے کے راستے پر چل کے بندہ جھوٹا بن سکتا ہے نہیں سچا بن سکتا ہے اچھا تو نیک کے راستے پر چل کے نیک بن سکتا ہے جی نیک بن سکتا ہے شہید کے راستے پر چل کے شہید بن سکتا ہے جی بن سکتا ہے اچھا بورے کے راستے پر چل کے بندہ برا بن سکتا ہے ہاں جی برا بن سکتا ہے تو کہا پھر نبی کے راستے پر چل چل کے بندہ نبی کیوں نہیں بن سکتا ہے لو جی وہ مرزائیت اختیار کر چکا تھا قادیہ نہیں تھا تو حیران ہوگا میں ان کے یار آئی سی آئی والی کوئی ٹیکنالوجی بتا کے اس طرح موبائل اور اس طرح سارٹ فیر اس طرح ہارڈ ویر یہ چکر اور وہ چکر کوئی اپلیکیشن بنا لے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اپلیکیشن نہ ہی دیکھی ایک ایپ آئی ہے یار کیا بات تیرہ سال کا لڑکہ غالباً ہمارے کراچی کا ہے اس نے گونگوں کے لیے ایک ایپ بنائی ہے گونگا آدمی وہ انسٹال کر لے شرط پڑا لکھا ہو انسٹال کر لے موبائل میں وہ ایک بٹن کو دبائے گا مجھے بوک لگی ہے تو وہ آواز آئے گی موبائل سے مجھے بوک لگی ہے کھانا آ جائے گا مجھے پیاس لگی ہے میرے سر میں درد ہے میرے پاؤں میں درد ہے میرے گردے میں درد ہے میرے دل میں درد ہے میرا پیٹ خراب ہے اچھا ادھر بات سنو اے ادھر دیکھو دائیں اٹھاؤ بائیں اٹھاؤ پوری ترتیب وہ پیرالائز ہو جائے تو مجھے سیدھے کروٹ لیٹا دو مجھے الٹی کروٹ لیٹا دو پوری ترتیب تیرہ سال کا لڑکا میں نے کہا کیا بات ہے تو میں بھی اس طرح کی اس زمانے میں تو یہ بات میرے سامنے نہیں تھی میں نے کہا جی تو اپنے فیلڈ میں کوئی کر کے دکھا بھئی میں نے یہ کیا ہے تو وہاں مولویوں کے فیلڈ میں ٹانگ اٹکا رہا ہے لیکن اب جواب تو دینا میرے سر ہو گیا تھا تو میں نے اسے کہا جی بات تو ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے تو کہتا ہے پھر مولانا جب نبی کے راستے پہ مرزا صاحب چلے تھے تو اللہ نے انہیں بھی نبوت دے دی تھی تو آپ کے مولوی اپنے ورمائنڈ نیور مائنڈ کر کے نہ وہ میرا دماغ بنا نراض نہ ہو نہ یہ آپ کے مولوی اس کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں بس میں نے آپ سے اس لئے سوال کیا ہے آپ سے بات شیئر کیا ہے کہ آپ تو بہت اچھی میں آپ جیسے کہتے ہیں سمائلنگ فیس آپ پیش کر رہے ہیں اور ہستہ مسکراتہ چہرے میں تو آپ سے شیئر کیا ورنہ مولوی تو مجھے کافر کہیں گے کہیں گے مار دو یہ کر دو تو آپ سے میں نے شیئر کیا ٹھیک ہے آنسر ہے تو ہاں کر دے نہیں ہے تو نہ ہاں کر دے یعنی الٹاو میرا ابا بھی بن رہا ہے میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہمارے مولویوں کو ایسے نہیں کہ پہلے تو میں نے اسے امپریس کیا لہا اچھا بھلا کہ میں واقعی ختم ہو گیا ہوں میرے پاس کوئی جو آپ یاد رکھیں دلیل جلدی نہ دیا گرہ دلیل اور روٹی پکانے میں ایک چیز کامل ہے روٹی اس وقت طوے پر ڈالتے ہیں جب وہ گرم ہو چکا ہوں آگ لگ 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 گرم ہو چکا ہوں ٹھنڈے طوے میں روٹی ڈالیں گے روٹی زائے دلیل بھی اس وقت دیں کہ اگلا سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں اسے دلیل کر چکا ہوں پھر دلیل دے کہ اگلے کو دلیل کر دیں یہ کامل ہے وہ پورے ٹائم پر دلیل دیتے ہیں جلدی نہیں دیتے میں نے کہا واقعی ہمارے معلوموں میں یہ غلط ہے آپ نے بہت اچھا سوچا زبردست دی ماغ آپ اچھا وہ اندر اندر سے خوش ہو رہا ہے جو بات تو ٹھیک میں نے کہا اچھا مرزا صاحب چلے تھے اس لئے نبی بنے اچھا یہ بات تو پہلی بار سامنے آئی کہتے ہیں ہاں ملس ہے اب اب مجھے سورس بتا رہا ہے کہ میرا رابطہ ہے کنیڈا میں ہے سرمد ہے وہاں ٹورنٹو میں ہے وہ کادیانی ہے وہ ہمارا اس کو کہتے ہیں مربی وہ میرا ٹیچر ہے وہ مجھے سمجھاتا ہے یوں سمجھاتا ہے یہ ترتیب ہے وہ ترتیب ہے پوری لائندین رکھے وہ مجھے کنوے کر رہا ہے کہ میں کادیانی بنے میں نے اسے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں کیا میں نے کہا صرف نبی کے راستے پہ چل کے مرزا صاحب نبی بنے ہیں تو یہ اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بنے ہیں اب تو بچے کے ہاتھ کے توتے بھی اڑ گئے اور توتیاں بھی اڑ گئے میں نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں علی کہ میں اللہ کے راستے پہ اللہ بن گیا ہوں چل چل کے لہذا میں نے تیرے نبی کی نبوت کو کینسل کر دیا تو مانے گا مجھے کہتے ہیں آپ اللہ کیسے بن سکتے ہیں میں نے کہا وہ رسول اللہ کیسے بن سکتا ہے مرزا صاحب کے تو بڑی بات تھیں میں نے کہا میرا کوئی تھانے میں نام لکھا ہوئے میں نہیں ہوں میں نہیں بن سکتا میں بن گئے ہوں اچھا میں نے کہا تو نبی کے راستے پہ چلتا ہے تو تو خود نبی بن جائے چودہ سو سال بعد مرزا نبی کے راستے پہ چلا نعوذ باللہ نبی بن گیا تو مرزا انیس سو نو میں مرا ہے آج دو ہزار نو ہے مثال ہے ایک سو سال میں کوئی اور تمہارے اندر نبی کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے کہ وہ بھی نبی بن جائے تمہاری ملا تو مرزا یا میں اور کوئی نہیں اس طرح میں نے سمجھایا ایک لمبی بات ہے اللہ پاک جللہ شانوں کے واسطے سے اس نے ہمیں اپنے استاذ سے ملایا اس کے استاذ سے بات ہوئی اور اس نے استاذ کو چھوڑا اور لڑکا کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمانوں ٹھیک ہے یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں کہ کالج والے کے دل میں دین کا درد ہے دین کا علم نہیں ہے اس کے دین پر ڈاکہ ڈالنا بہت آسان ہے